اسلام علیکم ناظرین چینل جنہ کا احسان میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے معروف ٹی وی کمپیر بروڈکاسٹر نام ور محقق اور ماہر تعلیم لئیق احمد کے بارے میں معلومات فرام کریں گے وہ انتیس اکتوبر انیس سو تیس کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فیزکس اور پبلک ایڈمنیسٹریشن میں ایم ایس سی کی ڈگرییاں حاصل کی انیس سو اڑسٹھ میں پاکستان انرجی کمیشن نے انہیں مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ بھیجا جہاں سے وہ نیوکلر انجینئرنگ میں پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری دے کر وطن واپس پہنچے پاکستان ٹیلی ویجن پر انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے ایک پروگرام سائنس میکسین کے نام سے شروع کیا پھر سائنسی کے موضوع پر کیوں اور کیسے کے نام سے بھی ایک اور پروگرام پیش کیا اپنے دلچسپ انداز گفتگو کی وجہ سے وہ عوام میں بے حد مقبول ہو گئے انہوں نے ریڈیو اور ٹی وی پر تقریباً پانچ سو پروگرام پیش کیے وہ ایک بہترین کمپیر تھے پی ٹی وی پر کوئیس پروگرام منزل انیس سو ستر کی الیکشن نشریات پھر انیس سو بہتر میں اسلامی سربراہی کانفرنس کی نشریات میں بھی انہوں نے کمپیرنگ کی فرائض انجام دیئے وہ ایک اچھے کمنٹیٹر بھی رہے شملہ موہدے کے بعد بھٹو صاحب کی وطن آمد پر وہ پہلی بار بحیثیت کمنٹیٹر منظر عام پر آئے اس کے علاوہ گلوبل ایشیوز حالات حاضرہ اور ماحولیات پر پروگرام پیش کرنے میں بھی وہ اپنا سانی نہیں رکھتے تھے پی ٹی وی پر بہترین خدمات انجام دینے پر انیس سو تیراسی اور انیس سو چھاسی میں بحیثیت بہترین کمپیر کے انہیں ایوارڈز دیئے گئے حکومت پاکستان نے انہیں انیس سو تیرانوے میں صدارتی ایوارڈ سے نوازا انیس سو ستانوے میں انہیں لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ ملا اور دوہزار ایک میں تعلیم کے شعبے میں نمائی خدمات کے اطراف کے طور پر انہیں ایک اور لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا لائی قرمت ستائیس جنوری سن دوہزار چودہ کو خالق حقیقی سے جاملے ان کی گرام قدر قدمات پر چنل جنہ کا احسان انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہے